اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پر پروفیسر انجم جیمز پول کا ایک اور قومی عزاز کانفرنس میں شرکت تفصیلات کے مطابق فیصل مسجد اسلام آباد میں واقعہ اسلامی ریسرچ انسٹیوٹ میں فلاحی ادارہ پیغام پاکستان شراکتی ادارہ ف آ آر بی کے زیرے احتمام کی موضوع پر ایک قومی کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں ماجودہ وفاقی سپیکر ساکھا وزیراعظم محترم راجہ پرویز اشرف نے خصوصی طور پر شرکت کی مقررین میں عدبی و علمی شخصیت پروفیسر انجم جیمز پول پروفیسر مہرداد یوسف ساکھا ایمین ای آسیہ ناسے ایمین ای محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ چیئرمن علمہ کونسل قبلہ ایاز چیئرمنڈ وائت حلال کمیٹی مولانا عبدالعزاد خبیر فادر جیمز چینل اور دیگر پاکستان بھر سے آئے ہوئے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عدبی و علمی معروف شخصیات نے بھرپور شرکت کی پاکستانی مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پروفیسر انجم جیمز پول نے بطور مقرر ممبر آف کونسل پاکستان بتایا کہ پاکستانی مذہبی اقلیتوں کا پانچ میں کلاس تک ایک قومی نصاب کے تحت نصاب تیار ہو چکا ہے اور وہ امثال دوہزار بائیس اگست میں درستگاہوں میں شروع ہو جائے گا جو کہ بہت خوشائن بات ہے کیونکہ اس سے پاکستانی مذہبی اقلیتوں میں احساس محرومی کم ہوگی لیکن ہمیں آپس میں مل کر اس پر اور کام کرنے کی اشد ضرورت ہے انہوں نے بطور ذمہ دار ارباب اکتیار پر زور دیا کہ سکولوں میں جس طرح کا لازمی مضمون ہے اسی طرح پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کو بھی اپنے اپنے مذہبی اقائد کے مطابق یہ حق حاصل ہونا چاہیے آخر میں انہوں نے منتظمین خصوصاً اقلیتی سابقہ ایم این اے محترمہ آسیا ناصر کا شکریہ ادا کیا اور کانفرنس کے کامیابی پر مبارک بات دی موسیقی